بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to English Keys Dear Students Chapter No.5 Good Bye Mr. Chips کی ریٹنگ کریں گے تو چلیں اس کی ریٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں When Chips Dreaming Through The Hours At Mrs. Wickets Recollected Those Days کہ Mrs. Wickets کے گھر پہ رہتے ہوئے جب وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور زیادہ تر اپنی ماضی کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں کھوئے رہتے ہیں ان کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں تو جب کبھی Mr. Chips Mrs. Wickets کے گھر پہ اپنی یادوں میں کھوئے ہوئے Recollected Those Days اپنے ان پرانے دنوں کے بارے میں یاد کرتے ہیں Recollected دوبارہ سے یاد کرنا He used to look down at his feet وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھا کرتے and wonder اور حیران ہوتے which one it was کہ کون سا پاؤں تھا that had performed so signal a service کہ جس نے ان کی زندگی میں ایک بہت ہی اہم کارنامہ سر انجام دیا تھا that the trivial cause trivial بہت ہی معمولی بہت ہی عام the trivial cause of so many momentous happenings was the one thing of which details evaded him کہ اس ان کا جیسے پیچھے ہم نے چپٹر نمبر فور میں پڑا تھا کہ وہ کس طریقے سے گریٹ گیبل پہاڑ کا وزٹ کرنے کے لیے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور انہوں نے لگا کہ شاید وہ کسی مشکل میں ہے اور اس کو بچانے کے لیے وہ بھاگے اور ان کا اپنا تخنہ جو تھا وہ اس کو موچ آگئی تھی تو یہ صرف یہی ایک بات تھی جس کی details ان کو یاد نہیں تھی یعنی اب ان کو یہی یاد نہیں تھا کہ وہ ان کا کون سا پاؤں تھا جس کے اوپر موچ آئی تھی وہ داہنا پاؤں تھا یا بایاں پاؤں تھا اب وہ یادوں ہی یادوں میں بیٹھے ہوئے وہ جو گیبل پہاڑ کی جو اٹھان ہے جو چوٹی ہوتی ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی دوبارہ اس پہاڑ کا وزٹ نہیں کیا ویسٹ وارٹ جو گندہ پانی ہوتا ہے انڈر دا سکریز سکریز جو پہاڑ کے جو نچلے حصے ہوتے ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہوتے ہیں پانی جہاں سے بہ کے نیچے آ رہا ہوتا ہے اور گدلہ گدلہ سا پانی بنا ہوتا ہے ان کو سکریز بولتے ہیں تو ان کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد آ رہی ہیں جب بہت زیادہ بارش ہوتی تھی وہاں پہ اور بارش کے بعد جب ہوا ساف ہو جاتی تھی تو اس کی خوشبو کو بھی وہ اپنے نتنوں میں محسوس کر سکتے تھے سٹائی ہیڈ ایک جگہ ہے جس کی طرف ایک چھوٹا سا ٹریک جاتا تھا تو اب وہ ساری ڈیٹیلز جو انہوں نے وہاں پہ وقت گزارا تھا چپٹر نمبر فور میں جو ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں اب ان کو یاد آ رہی ہیں ملتوی ہو جانا تاخیر ہو جانا تو وہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ ان کی یاد آہستہ سے گزرتی جاتی جیسے آہستہ آہستہ کوئی آدمی گزر رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز یہ ساری کی ساری یادیں ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ چلتی رہتی تھی اور میسٹر چپس کو یاد آتا کہ وہ ہمیشہ خوش رہنے والی لڑکی تھی کہ وہ دونوں ہی کیتھرین بھی اور میسٹر چپس بھی وہ اکٹھے ایک مستقبل شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ خواہش مند تھے ایگر خواہش مند وہ دونوں ہی ایک مستقبل اکٹھے شروع کرنا چاہتے تھے لیکن چپس جو تھا وہ زیادہ پریشان تھا اور زیادہ اس چیز کو لے کے سیریس تھا کہ اس کو اس بات سے مسئلہ نہیں تھا کہ وہ بروکفیلڈ اس کے ساتھ آئے گی ادھر ہاؤس ماسٹرز ور میریڈ کیونکہ باقی جو ٹیچرز تھے انہوں نے بھی شادیاں کی ہوئی تھی اور اس کو لڑکے بھی پسند تھے کیتھرین نے میسٹر چپس کو یہ بتایا تھا اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو لڑکوں کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگے گا تو وہ اکثر یہ کہتی کہ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ تم وہی ہو جو تم ہو تو وہ کہتی کہ مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ شاید تم کوئی وکیل ہوگے اور ایک سٹاک بروکر یا پھر سٹاک بروکر ہوگے سٹاک بروکر یہ جو شیئرز وغیرہ خریدتے ہیں اور سٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے اوپر اپنا influence رکھنا جو بعد میں اپنی عملی زندگی میں جب جائیں گے تو وہ بہت بڑے بڑے آدمی بن جائیں گے جیسے تو جیسے کہا کرتے کہ جیسے کہتا کہ میں نے کبھی ان چیزوں کو اس بارے میں نہیں سوچا اور یہ ہے کہ اکثر میں اس طریقے سے نہیں سوچتا بس یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے مکمل محنت کروں اور میرے خیال میں چپس یہ کہتا کہ میرے خیال میں یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی جاب کر رہا ہوتا ہے تو اس میں انسان اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہے کہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں تو وہ آگے سے کہتا کہ جتنے تم سادہ ہو مجھے تمہاری سادکی بھی پسند ہے اور پھر ایک صبح کو جب وہ اٹھے تو ان کو ایک اور یاد داشت ایک اور میمری جو تھی وہ ان کو بڑی صاف واضح انداز میں ان کو نظر آئی he had for some reason been afflicted with an acute desire to depreciate depreciate himself appreciate کا مطلب ہوتا ہے اپنی تاریخ کرنا اور depreciate کا مطلب ہوتا ہے قصر نفسی کرنا یعنی کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرنا آجزی جو ہے نا وہ show کرنا تو اس کو یاد آیا ہے کہ کیسے وہ اس کے سامنے آجزی جو ہے نا وہ ظاہر کرتا تھا and all his attainment depreciate himself and all his attainments کہ اپنی اپنے بارے میں اور اپنے سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں جب آپ بڑی آجزی اختیار کرتے ہیں تو اس کو depreciation کہتے ہیں he had told her تو چپس نے ایک دفعہ بتایا تھا کیترین کو of his only mediocre degree کہ میرے پاس degree بھی mediocre سی ہے of his occasional difficulties of discipline کہ مجھے نظم و ذات میں بھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں of the certainty that he would never get a promotion اور اس نے کیترین کو یہ بھی بتایا تھا کہ شاید مجھے promotion بھی نہیں ملے گی and of his complete in eligibility to marry a young and ambitious girl اور یہ بھی بتایا تھا کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ میری ایک بالکل جوان اور بڑی ہی ambitious یعنی کہ بہت جوش و جذبہ رکھنے والی لڑکی سے شادی ہوگی and at the end of it all she had laughed in answer اور جب بھی اس نے اس طرح کی باتیں اس کو جب بتائی تھی تو اس کے جواب میں کیترین جو تھی اس نے کیا کیا تھا وہ صرف اس کے اوپر مسکرانے لگ گئی تھی ہنسنے لگ گئی تھی she had no parents اس کے ایک والدین نہیں تھے and was married from the house of an aunt in ailing ailing انگلینڈ کے اندر ایک جگہ ہے انگلینڈ کے پاس تو اس کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی تو اس کی جو شادی ہوئی تھی یعنی کہ جو کیترین کی رخصتی ہوئی تھی وہ اپنی ایک خالہ کے گھر سے ہوئی تھی on the night before the wedding شادی سے ایک رات پہلے when chips left the house to return to his hotel یعنی کہ شادی سے پہلے جب وہ مطلب ان کے گھر سے وہ جا رہا تھا اپنے ہوتل میں کہ اگلے دن اس نے بارات لے کیا نہیں تھی یا جو بھی ان کی رخصتی کا جو طریقہ ہوتا ہے she said تو کیترین نے کہا with mock gravity یعنی کہ مزاق کے ساتھ مزاہیہ انداز میں کہا this is an ukian یہ ایسا موقع ہے you know this last farewell of ours کہ ہمارا یہ الودائی موقع ہے i feel rather like a new boy اور مجھے اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ایک نیا لڑکا ہوں beginning his first term with you جو ایک student کی طرح تمہارے ساتھ نیا سال شروع کرنے والا ہے not scared mind you لیکن میں تم سے ڈر نہیں رہی یہ بات ذہن میں رکھنا but just for once in a thoroughly respectful mood لیکن میں تم سے ڈری نہیں ہوئی لیکن میں ایک بڑے respectful انداز کے ساتھ اپنا یہ جو نیا term ہے یہ جو نئی زندگی ہے اس کو شروع کرنا چاہتی ہوں shall i call you sir or would mr chips be right thing تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو sir کہہ کے بلاؤں یا صرف mr chips کہوں تو ابھی جو ہے نا وہ کافی ہوگا mr chips i think تو اس نے کہا کہ میرے خیال ہے میں آپ کو mr chips ہی کہوں گی good bye then good bye mr chips تو alvida mr chips alvida اب یہاں سے brackets کے اندر writer کا writer کی narration ہے writer یہاں پہ additional information دے رہا ہے a handsome handsome وہ جو چھکڑے والی گاڑی ہوتی ہے a handsome clop clopping clop clopping یعنی کہ وہ clop clop کر کے جس طرح وہ لکڑی والی گاڑی ہوتی چھکڑے ہوتیتے جب چھکڑا چلتا ہے تو جیسے وہ کچ کچ کی آواز آتی ہے a handsome clop clopping in the roadway green pale اب یہ ایک منظر کشی کر رہا ہے کہ جب وہ chips وہاں سے جا رہا ہے e-link سے جب وہ اپنے hotel کی طرف جانے کے لئے نکل رہا ہے تو گری کا منظر نامہ جو ہے وہ بسنف یہاں پہ پیش کر رہا ہے a handsome clop clopping in the roadway green pale gas lamps flickering flickering وہ تم تمانا یعنی کہ بجھنا جلنا بجھنا جلنا green pale gas lamps flickering on a wet pavement pavement جو پیدل چلنے کا رستہ ہوتا ہے new boys shouting something about south africa اور نئے بچے جو تھے وہ south africa کے بارے میں کوئی بات چیت کر رہے تھے sherlock holmes in baker street good bye mr chips تو یہاں پہ chapter number 5 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے chapter number 6 انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ